سٹارٹنگ ویدھا نیم آف المائٹی اللہ دا رحمان دا رحیم اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اسلام علیکم ڈیر کینیڈیٹس ایم یور منٹور محمد فیزان فرام ایجو سمارٹ کا بیسٹ فورسز اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اے ایم سی آرمی میڈیکل کالج کا ایکسپیرینس اور ایکسپیرینس بھی ویسے ڈسکس کریں گے جیسے آپ کو کبھی کسی نے کروایا نہیں ہوگا انشاءاللہ with full explanation ہم ایکسپیرینس کو ڈسکس کریں گے اور 50 پلس questions ہیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگ جب یہ دیکھ لوگے تو بڑی حد تک آپ کے concept بھی clear ہو جائیں گے اور آپ جو test ہے وہ بھی clear کر لیں گے باقی اگر آپ ہماری classes کو join کرنا چاہتے ہیں classes تو ہماری ہو چکی ہیں بہت ہمارے recorded lectures آپ کو ابھی بھی مل سکتے ہیں سو اگر آپ ہمارے recorded lectures کو لینا چاہتے ہیں بیٹے تو آپ ہمارے official number 0306689208 پہ contact کر کے classes لے سکتے ہو وہ recorded lectures لے سکتے ہو assignments لے سکتے ہو اور mcqs pdf form میں لے سکتے ہو 1000 کی ایک pdf file ہے اس file میں سے ہی انشاءاللہ آپ کا سارے کا سارا academic آ جائے گا so all those candidates جو کہ یہ سارا کچھ purchase کرنا چاہتے ہیں اس کی price ہے 2600 آپ اس کو purchase کر سکتے ہو ہمارے کل جتنے بھی students گئے 26 July کو الحمدللہ وہ سارے کے سارے اپنا ڈیس پاس کر کے آگئے اور اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کا experience جو ہے وہ discuss کرتا ہوں یہ experience کوئی 5 یا 10 mcqs پہ مشتمل نہیں ہوگا بلکہ اس میں 50 plus mcqs ہوں گے پہلی ویڈیو میں دوسری ویڈیو جو 27th July کیا وہ آئے گی کل اور اس میں بھی انشاءاللہ 50 plus questions کروائے جائیں گے okay then start کرتے ہیں اپنے اس lecture کو سب پہلے درود پاک پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد okay جی so 26th July جی ہمارا جو فرسٹ کوئیسن ہے جسٹ ون مینٹ مجھے زیادہ تھوڑی سی 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 سیٹنگ کرنے لیں ہمارا فرسٹ کوئیسن ہے how many moles of oxygen are required to burn one mole of benzene ایک mole benzene کو burn کرنے کے لیے کتنی oxygen جو ہے وہ required ہے یہ ہمارا کوئیسن ہے اب آنسر ہے اس کا 7.5 moles کیوں ہے وہ میں بتا رہتا ہوں نیچے میں نے فارمولا explanation میں اس کا لکھا ہے 2C6H6 SC6H6 basically benzene کا فارمولا ہے جب 2 mole benzene ہوتی ہے تب اس کو required ہوتی ہے 15 moles of oxygen 15 moles of oxygen so انہوں نے بولا 1 mole of benzene so جب 1 mole ہوگا benzene کا تو oxygen کا کتنا use ہوگا 15 بٹا دو اور وہ ہوتا ہے 7.5 so 7.5 moles of oxygen will be used to burn 1 mole of benzene their dash bus correct option آپ نے چوز کرنا تھا یہ چار options سے goes our goes our goes ours go ours so right option here is goes our their bus goes our bus ٹھیک ہے next ہمارا numerical about finding velocity from conservation of momentum conservation of momentum سے numerical آیا تھا so اس کی values تو نہیں پتا ہمارے students کو بٹا آپ لوگوں نے یہ فارمولا یاد رکھنا ہے m1 v1 plus m2 v2 m1 v1 prime m2 v2 prime یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اسی فارمولا کے مطابق جو ہے نا وہ آپ کا paper حل ہوگا یا یہ فارمولا لگے گا یا فارمولا لگے گا m1 v1 is equal to m1 prime v1 prime یہ دونوں فارمولا آپ یاد رکھ لینا اسی فارمولا کے مطابق آپ کی جو ہے نا وہ question جو ہے وہ انشاءاللہ solve ہوگا next ہمارا question which hormone retain pregnancy acidity order کون سا hormone ہے جو pregnancy acidity order کو وہ retain کرتا ہے that is progesterone progesterone ہے یہ help کرتا ہے uterine lining کے دوران اور sports early pregnancy کے دوران progesterone ٹھیک ہے اور جب بھی pregnancy کی بات آئے اور hormone کی بات آئے تو progesterone ہی وہ hormone ہے جو during pregnancy use ہوتا ہے acidity order کو maintain کرتا ہے یا اور بھی جیسے نیچے لکھا sports early pregnancy and maintain the uterine lining تو یہ تینوں طرح سے آپ کو paper پوچھا جا سکتا ہے next ہمارے پاس ہے پکرک acid formula اب دو طرح سے پوچھا جا رہا ہے ایک تو وہ پوچھتے ہے پکرک acid کا iupac name eupac name اگر تو iupac name پوچھا جائے تو آپ بھولو گے 246 nitro phenol tri nitro phenol ٹھیک ہے لیکن اگر پوچھا جائے just formula تو پھر answer ہوتا c6 c6 h3 n3 o7 so this is the formula for pکرک acid and also this is known as 246 stride nitro phenol ok adrenal medulla secret which hormone adrenal medulla ہے بیٹے یہ دو طرح کے hormone secret کرتا ہے اب paper میں آپ کو دونوں طرح سے پوچھا جا سکتا ہے ایک answer adrenal دوسرا question ہے noradrenaline noradrenaline یہ دونوں کے دونوں hormones جو ہیں adrenal medulla secret کرتا ہے اور یہ آپ نے check کر لینا ہے کہ یہ کہاں کہاں پہ secret کرتا ہے ان کے second names بھی ہیں the adrenal medulla secret these hormones in response to stress یہ یاد رکھنا کہ adrenal medulla ہے وہ stress کو stress کے response میں یہ دونوں hormones adrenalin اور noradrenaline noradrenaline sorry تو یہ دونوں hormones جو ہیں یہ تب secret ہوتے ہیں next which is more reactive RF RI RCL RBR سو سب سے پہلے اس کا جو جواب ہے وہ تو ہے RI اب یہ ہے کیا ری ریکٹیویٹی آف الکائل ہیلائیڈز یہ الکائل ہیلائیڈز ہیں ٹھیک ہے RX فارمولا ہے الکائل ہیلائیڈز کا X ہیلوجن کو بولتے ہیں F I آئیوڈین کلورین ورومین تو یہ انکریز ہوتی ہے سب سے پہلے جو RI ہے یہ weakest bond ہے اس کے درمیان اگر weakest bond bond ہے صحیح ہے اگر اس کے درمیان ہوتا strongest bond تو یہ سب سے کیا ہوتی پھر یہ least reactive ہوتی اب چونکہ RI کے درمیان weakest bond ہے تو یہ most reactive ہوگی اور weakest bond ہوگا ٹھیک ہے next question is equal to minus w is which process یہ is thermal process ہے اور یا آپ کو idi abeatic process بھی cancer دے سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے اب explanation is کیا ہے in an isothermal process the change in internal energy u جسے ہم ظاہر کرتے ہیں u سے internal energy کو u سے ظاہر کرتے ہیں is zero and the work done is equal and opposite to the heat added جو heat ہم نے add کی work thermal process کس process میں iso thermal process میں اوکی which of the following has unequal bonds sf4 sif6 یہ آئی بیسکل چھوٹا آنا چاہیے تھا سلکان مالا xenon f5 ch4 تو اس کا جو right option ہے سلفل tetra fluoride کیوں ہے کیوں کہ اس کی سی شیپ ہوتی ہے due to the presence of a loan pair sif loan pair ہوتا ہے ٹھیک ہے اور loan pair کی وجہ سے اس کی جو shape ہوتی ہے وہ cisa کی طرح ہوتی ہے cisa ٹھیک ہے and یہ اسی لیے اس کے جو bond angles ہیں وہ unequal ہیں bonds unequal ہیں باقی سب میں equal ہیں کسی میں بھی loan pair موجود نہیں ہے cf for simple ایک ایسا compound ہے جس کے اوپر ایک loan pair موجود ہے ٹھیک ہے he is accusing me to wait hence the reason is اچھا یہ انہوں نے ایک line بتائی ہو یا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کس اس کا مطلب کیا ہے یہ throwing کا bucket کر رہا ہے دائیورٹ my attention کر رہا piece of paper ہے تو آنسر divert attention کر he is accusing accuse الزام لگانا جب بھی انسان الزام لگاتا ہے تو divert کرتا ہے کسی کی attention کو ٹھیک ہے street dogs show which type of behavior جو street dogs ہوتے ہیں جو بھونکتے ہیں وہ territorial behavior show کرتے ہیں means ایک یہ گلی ہے ایک یہ والی گلی ہے یہ والی گلی ہے اس والی گلی میں جو کتا ہوگا اس والی گلی میں جو کتا ہوگا وہ کہتے رکھ اپنی گلی میں کتا بھی شیئر ہوتا ہے وہ اس لئے بھولتے ہیں کہ جب اس گلی میں یہ والا کتا آئے گا تو یہ بھونکے گا اس پر territory ہر ایک انسان کی ایک territory territory ہوتی ہے اس طرح street dog ہوتا وہ territory behavior شو کرتا ہے سمجھ جی آپ کو اس وحیسل جی which control long term memory long term memory کو کون control کرتا ہے hippocampus یا hippocampus sorry hippocampus جو ہے یہ long term memory کو control کرتا ہے اور یہ crucial ہے for the formation and retrieval of long term memories ٹھیک ہے long term memories بنانا اور ان کو retrieve کرنے کے لیے hippocampus یہ بڑا crucial ہے اس طرح آپ کو برین four brain mid brain hypothalamus ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کیا چیز ہیں ٹھیک ہے in non reactive gases presence depends upon pressure sorry non reactive gases ہوتی ہیں وہاں pressure depend کرتا ہے کس چیز پہ non reactive gases میں temperature اور volume پہ depend کریں گا کیا وہ جو gases ہوں گی ان کا pressure pressure depend کرے گا کیونکہ یہ دونوں constant ہیں مول مول بھی constant ہوتے ہیں اور جو آرہا یہ تو ہے gas constant depend کرے پہ و non reactive gases کے لیے مول اس لیے ادھر میں وہ آپ کو بھول رہا ہوں کیونکہ non reactive ہوں گے لیکن چونکہ وہ non reactive gas ہے تو پھر کیا ہوگا پھر اس پہ depend نہیں کرتا لیکن اگر آجاتا in reactive gases pressure depends upon پھر volume بھی ہونا تھا temperature بھی اور number of moles N بھی ہونے تھے ٹھیک ہے ھارڈی وین وین برگ سائنٹیسٹ نیمز یہ بیٹے دو طرح کے سائنٹیسٹ ہیں جنہوں نے وین برگ سائنٹیسٹ دیا تھا اس میں پہلے کا نام ہے جی اچھ ہارڈی اور وین وین برگ یہ دونوں آپ کو سائنٹیسٹ کے نام آنے چاہیے ٹھیک ہیں بیپر میں پوچھا جا رہا وہ یہ جو چھو رم ہے یہ کس کس نے دیا تھا جی اچھ ہارڈی نے وین وین برگ نی 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 کوئن بیز میل بیز ایسا کچھ رائٹ آپشن is کوئن بیپ تو یہ کیوں کیونکہ کوئن بیپ ہی پرائیمری ریسپونسیبل ہوتی ہیں بیز کولونی میں ریپروڈکشن کی ٹھیک ہے بیز کولونی میں جو میل ہوتی ہیں پرائیمری جو ریپروڈکشن کرتی ہیں وہ کوئن بیز ہی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ادھر لیمینیٹڈ کوئر ہے اسی طرح اور بھی چیزیں ہوتی ہیں مجھے ٹرنز ہیں اس طرح ٹرنز کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں نمبر آف ٹرنز ہو گئے لیمینیٹڈ کوئر ہو گئی میٹیریل ہو گیا ٹھیک ہے ایسی ویسی چیزیں میٹیریل جو کوئر کا ہے اس پہ بھی وہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا نمبر آف ٹرنز پہ وہ ڈیپینڈ کرے گا اور ڈیپینڈ کرے گا پہلے آپ پڑھیں 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 یہ ہے کہ پر ڈیپینڈ ڈیپینڈ پون لیمینیٹ کوئر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا میٹیریل پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ٹرانس فارمر جو پاور ہے پاور ڈیپینڈ کرتی ہے نمبر آف ٹرنز پہ اور ڈیپینڈ دے رہے ہیں اگر کرنٹ بھی اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا پرائیمری ری پروڈکٹیو سائیکل سٹارٹ پرام فرسٹ مینارچی فرسٹ مینارچی سائیکل اینڈ 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 وائلڈ وائلڈ کسی کہتے ہیں جنگلی تو ٹیم کہتے ہیں جو جیسے توتا ہوتا ہے وہ کاٹتا ہے لیکن ٹیم جو توتا ہوتا وہ نہیں کاٹتا اسی طرح جو شیر گھر میں پالے ہوتے ہیں وہ بھی ٹیم ہوتے ہیں وائلڈ کا جو اپوزٹ ہے ڈیٹ اینڈ لپیڈ ویکس یہ ہے ٹیرپونایڈ اور کولیسٹرول تو رائٹ آپشن ہے اس کا فاسفو لپیڈ کیونکہ یہ فنڈامنٹل کمپوننٹ ہیں آف آل بیالوجیکل میمبرین کے فاسفو لپیڈ اچھا میں آپ کو دو چار قویسن وربلی بتا ریتا ہوں فنجائے کی سیل بال کیسے پتا ہونے چاہیے سیل بال کیسے بنتی ہے سیسٹ سپور پرائی کومی سپور 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 آر ریزیسٹن تو ایکسٹریم کنڈیشن انکلیوڈن تیم جتنی بھی ایکسٹریم کنڈیشن ہو جائیں پریشر کی ٹیم پریچر کی کولڈن کی تو یہ سپور جو ہیں یہ ریزیسٹن ہوتے ہیں ان کو بول دیا ہے سو کے سو اور اس کے لابا جو ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں وہ longitude ویوز ہوتی ہیں یہ بھی question paper میں آ رہا ہے کیونکہ ان کو پروپاگیٹ کرنے کے لئے میڈیوم کی ضرورت نہیں ہوتی یہ کچھ وربل کے question آگے 2 plus 2 over 2 is equal to تو ڈی ماس rule کے مطابق 2 by 2 کو ہم پہلے حل کریں گے 1 1 plus 2 ہو جائے گا 3 so the right option will be 3 نیکسٹ کوئیسن ہے جی وائے پیرنٹ سینڈ دیر چائیڈس تو سکول اوہے یہ کیا لگ دیا ہے وائے پیرنٹ سینڈ دیر چائیڈ ٹو سکول فر گرومنگ کیا ہوگا اس کا آنسر فر گرومنگ ٹرین کورس ٹوینٹی کلومیٹر ان ون آر بیس کلومیٹر ایک ٹرین جو ہے وہ سفر کرتی ہے ساٹھ وان آر کا مطلب ساٹھ مینٹ ہوتا نا تو وان مینٹ میں کتنا کبر کرے گی وان مینٹ میں وان مینٹ ٹوینٹی بائی سکسٹی وان بائی تری وان بائی تری کلومیٹر کبر کرے گی ایک مینٹ نائنٹی پرسنٹ آف نائنٹی ایٹی وان آنسر زیرو کو زیرو سے کار دو سمپلی ایٹی وان آنسر دیکھنا پیار سے احمد نورت کی طرف جا رہا ہے نورت ہم جب بھی ظاہر کریں گے اب آف جائے گا احمد جا رہا ہے نورت کی جانے گا اور اس نے لیفٹ ٹرن لیا اب آپ کا لیفٹ کون سا بنتا ہے یہ والا تو آپ نے لیفٹ کی طرف ٹرن لیا جب آپ نے لیفٹ کی طرف ٹرن لیا تو ادھر کون سی ڈیریکشن ہوتی ہے ہسے o ابھی سوہر کیا ہوسون ڈیریکشن ہوتی ہے กوانٹ بعد 224 اس پہ thee ع loro سے اکثر 604ைز سوار 8 že توچھ چھہے ہوا سوال جب اٹھرئیے tissی ہوتی اوپ جب آپou простоacağ ہے ڈیریکشن ہوتی记یس میں ہے ڈیریکشن ہوتی انگیز ع babys ڈیریکشن jeden ڈیریکشن ہوتی سوٹ PRIM solutions گیا 120 کے ساتھ سو رائٹ اپشن 0 سے 0 کٹ گیا چار اکبر چار چار تین بار بارہ رائٹ اپشن 3 اوکے علی بہتہ پہنا 30 روپیز علی نے 30 روپے کا ایک پہن خریدہ پرچیز کتنے کا کیا جی 30 کا سیل کتنے کا کیا چالیس کا سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتاؤنا چاہیے اس میں پروفٹ ہوا یا لاس سو کیا ہوا ادھر پروفٹ ہوا داس روپے کا ہم پرسنٹیج جب چھوٹے ہوتے تھے پر کیسے نکالتے تھے جو ہمیں پروفٹ ہوا یا جو ہمارے اپٹین نمبر تھے دس اس میں ہم کیسے نکالیں گے جو ہمارا پروفٹ ہوگا اس کو ہم اوپے رکھیں گے اور ڈیوائیڈ کریں گے ایکچوال پرائز ایکچوال پرائز 30 تھی ضرور کر دو رائٹ اپشن اس کا ہوگا 33.33 پرسنٹ نیکسٹ ویس نا دے رہا ہوں 30 پیسنجرز جن نا بس ایک بس ہے جس کے اندر 30 پیسنجرز ہیں بس میں کتنے پیسنجرز ہیں 30 میل کتنے ہیں 2x3 میل کتنے ہیں جی 2x3 2 x 3 یعنی 3 میں سے 2 میل ہیں 30 میں سے 20 میل فیمیل کتنی ہو گئی 10 پرسنٹیزہ فیمیلز بتانی ہے اگر پرسنٹیزہ فیمیلز ہو پھر یہ ہوگی 33.33 اگر میل کی پوچھی جائے یہ بھی پوچھی جاتی ہے تو یہ ہوگی 66.66 ٹھیک ہے اوکے جی یہ تھا ہمارا پارٹ 1 جو ہم نے ڈسکس کر لیا 30 questions ہم نے اس میں ڈسکس کی ہیں پارٹ 2 2 گھنٹے کے بعد یا 3 گھنٹے کے بعد دوبارہ سے اپلوڈ ہو جائے گا اس کو آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم